اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو آپ کا لیکچر ہے وہ ہے ووکیشنل ہیلتھ کے بورے چوائس آف پرفیشن جوب سیٹسیکشن کیریئر ایمبیشنز اور پرسنل پرفیمنس ہر انسان کو اس کی پسند کا پرفیشن چننے کی ازادی اور جہاں وہ جوب کر رہا ہے وہاں کے حالات میں وہ خوش رہے ساٹیسفائیڈ رہے اس کو اپنا فیوچر بنانے کے کیریئر بنانے کے لیے اس میں ایمبیشن ہو جذبہ ہو آگے بڑھنے کا اور کام کو بہترین کرنے کا اور اپنی کارکردگی کو بہترین طریقے سے شو کرنے کا جذبہ ہو یہ سارے جو ہیں یہ ووکیشنل ہیلتھ کے اصول ہیں تو اکوپیشنلی ویل ہونے کے لیے ایک پرسن کو جو ہے وہ اس کو وہ کام کرنا چاہیے لائف میں جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہو اور جسے وہ آسانی سے فارم کر سکے اور جس سے وہ اپنی زندگی کے مستقبل کے منصوبوں کو آسانی سے حاصل کر سکے ووکیشنل ڈیمنشن آف ہیلتھ جو ہے وہ تین طریقوں سے ہم اس کو چار طریقوں سے معلوم کر سکتے ہیں نمبر وان جو ہے اسیسنگ دا سیٹسفیکشن لیول جوب جوب کے موقع پر وہ کتنا اس سے وہ مطمئن ہے سیٹسفائیڈ ہے کیا وہ اپنی ارننگ سے اپنی جوب کی کوالٹی سے یا جوب کی جو ضروریات ہیں یا جوب کے جو طریقے ہیں کیا وہ ان سے مطمئن ہے دوسرا فیسلیٹیز اٹیش ٹو دا جوب جوب کے ساتھ جو سہولیات اس کا مجسر ہیں کیا وہ ان سے مطمئن ہے تیسرا ہے بیہیویر آف منیجمنٹ اینڈ اینمنسٹریٹر اینڈ آف کولیگس اٹ جوب وکیشنل ہیلتھ میں ایک اور اہم جو رول ہے وہ اس جوب والی جگہ پہ جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان کا رویہ اس میں اس جوب کو آرگنائز کرنے والے منیجمنٹ والے اور اس جوب کو آفر کرنے والے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ کام کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے اس کے بعد اگلی جو ہے ڈیمنشن وہ ہے کیپیبل آف ارننگ سفیشنٹلی ٹو لیڈ دا لائف سکسیس فولی تو کیا اس جوب سے اسے جو انکم حاصل ہو رہی ہے ارننگ ہو رہی ہے کیا وہ اس کی لائف کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے اور اس سے وہ اچھی پرسکون لائف گزار سکتا ہے یا نہیں اس کے بعد ہے پوزیٹیو ہیلتھ اپرسن ہو is ہیلتھی فیزیکلی منٹلی اور سوشلی اور سپرچلی is said to be in a state of positive ہیلتھ ڈیٹیز ہائیسٹ سٹینڈرز آف ہیلتھ ایک شخص جو جسمانی طور پر صحت مند ہے ذہنی طور پر صحت مند ہے اور سوشلی طور پر دوسروں سے ملجل کا رہتا ہے اس کو ہم positive ہیلتھ کہتے ہیں یعنی کہ وہ زندگی کے صحت کے high level پر موجود ہے other dimension جو ہیں وہ کیا ہے number one ہے کچلر dimensions اس کے جو ثقافت ہے اس کے کیا رول ہے اس میں سوشیو اکنومک dimension اس کے معاشرتی تعلقات کیسے ہیں لوگوں سے یا اس محول میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں کیا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دے ہیں economic dimensions ہیں کہ اس کی معاشی حالت کیسی ہے اس معاشرے کی معاشی حالت کیسی ہے اور اس کی اپنی اکنومک حالت کیا ہے اس کے بعد environmental dimension ہے کہ وہاں کا محول کیسا ہے صاف پانی اس خوراک اچھی خوراک سرج کی روشنی اور oxygen اور صحت مند ہوا ہے یا تنگ و تاریخ گھر ہیں اور صحت صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا گلیاں صاف نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں environmental dimension میں آتی ہیں اس کے بعد educational dimension ہے کہ وہاں پر کیا اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے بچے کو سکول میں اچھا محول ملتا ہے یا معاشرے میں جہاں پر بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں مسجد میں ہیں جہاں بھی ہیں وہاں پر اچھے محول میں اس کو تعلیم دی جا رہی ہے اچھی تعلیم دی جا رہی ہے یا اس کی تربیت پر اچھے اثرات منتب نہیں ہو رہے اس کے بعد ہے nutritional dimensional dimensional کیا کیا خوراک کی حالت اچھی ہے خوراک میں تمام ضروری چیزیں شامل ہیں یا نہیں شامل اور خوراک کیسے حالات میں پکائی جا رہی ہے اور خوراک کا جو ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر تمام ضروری غزائی اجزاء موجود ہیں یا نہیں مثلا کاربوہائیڈرٹ پروٹین اور وائٹامان پھل سبزیاں گوشت دودھ دالے ساری سہت من چیزیں اس کی خوراک میں شامل ہیں یا نہیں اس کے بعد ہے preventive dimensions کیا بیماریوں سے بچاؤ کا انتظام ہے اس کے ماحول میں کیا صفائی سلطرائی کا انتظام ہے وہ تمام چیزیں جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں کیا ان سے بچاؤ کا انتظام موجود ہے یا نہیں اس کے بعد a definition of public health and associated terms public health is defined as the science of protecting the safety and improving the health of communities through education policy making and search for disease and injury prevention تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے education کے ایک ہلچی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہترین تعلیم دی جائے جس میں ان بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا چیزیں ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں اور کیا چیزیں ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں دوسرا اس کے لیے پھر policy بنائی جائے کہ لوگوں تک یہ awareness کیسے پنچانی ہے اور لوگوں کے پاس healthy life کی facilities کیسے پنچانی ہیں اس کے بعد ہے research for disease and injury prevention اس کے بعد اس ماحول میں یا اس علاقے میں پائے جانے والی بیماریوں کے اوپر تحقیقات ہو ان کو روکنے کا علاج کا طریقہ معلوم ہو اور اگر کسی صورت میں کوئی accident ہوتا ہے ہے کوئی injury ہوتی ہے اس کے لیے حفاظتی اقدامات بھی وہاں موجود ہوں مثلا hospital dispensary rescue یہ تمام facilities اس علاقے میں ہونی چاہیے تاکہ public health کو maintain لکھا جائے public health جو ہے وہ science and art of preventing disease ہے اس کا ایک اور translation وہ یہ ہے کہ public health جو ہے وہ disease کو روکنے کا طریقہ ہے اور اس کے بعد ہے prolonging life دوسرا اس کا مقصد ہے زندگی کو لمبا کرنا اور تیسرا مقصد ہے promoting health and efficiency through organized community effort اور ایک اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ صحت کو اور کام کرنے کی کار کردگی کو promote کیا جائے بڑھایا جائے پوری community کے مشترکہ cooperation سے تو لائف لمبی کرنے میں جو ہے وہ خوراک کا exercise کا اور خوشیوں کا اور سکون محول کا بہت اہم رول ہے بیماری کو روکنے میں صحت صفائی کا بہت اہم رول ہے اور promoting health اور efficiency میں جو ہے وہ آپ کے کام کرنے کی جگہ پر اردگرد کے لوگوں کا روائیہ اور facilities کا بہت اہم رول ہے process of mobilizing and engaging local state national and international resources to assure the conditions in which people can be healthy اور ایک اور اس کا جو ہے وہ جو definition ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اردگرد کے محول میں local مقامی طور پر state صوبائی طور پر national قومی طور پر اور پوری دنیا کے resources کو اس طرح سے use کیا جائے استعمال کیا جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ مل جل کر healthy life وزار سکیں the science and practice of protecting and improving the health of community as by preventive medicine اور اسی طرح سے ایک اور definition یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کو community کی صحت کو improve کرنا اور بیماریوں سے بچانا جس میں preventive medicine جسے ہم vaccination کہتے ہیں health education health کی تعلیم دینے سے جس میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بیماریوں سے کیسے بچنا ہے اور صفائی جو ہے اور خوراک جو ہے اور exercise جو ہے اور proper need جو ہے وہ کیسے بیماری کو control کرنے میں مدد کرتی ہے control of communicable diseases وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں ان کو ہم communicable بیماریاں کہتے ہیں اور ان کو ہم کیسے control کر سکتے ہیں application of sanitary measures صحت و صفائی کی جو ہیں وہ طریقے اختیار کرنا گلیوں کو گھروں کو صاف ستھرہ رکھنا ہاتھ موں کو دھوکے رکھنا وہ غیرہ and monitoring of environmental hazard اور آپ کے اردگد جو محول ہے اس میں جو نقصانات یا چیزیں آپ کو تکلیف دے سکتی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے public health is what we as a society do collectively to assure the condition in which people can be healthy public health جو ہے وہ ایسی تمام چیزیں جو کہ معاشرے میں لوگوں کو healthy رہنے میں help کریں source موسیقی 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 موسیقی